جی اسلام علیکم جی ہم اس وقت پاکستان ٹھیٹر کی پاکستان سٹیج کی ایک مشہور ادھاکارہ پائل چودری سے بات کریں گے ان کے کام کے حوالے سے ٹھیٹر کے حوالے سے اور ان کے دیگر شو بزنس کے حوالے سے کہ کیا یہ کسی فلم میں کریں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کی دعائیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب سے ماشاءاللہ یہ کام کا آپ نے اغاز کیا ہے کب سے کر رہی ہیں مجھے دیس سال ہو چکے ہیں دیس سال ہو چکے ہیں تو لاہور میں ابھی تک ہیں یا آؤٹسٹیشن بھی جانا ہوا ہے نہیں میں نے لاہور میں بھی کام کیا سارے تجوہوں میں اور آؤٹسٹیشن بھی میں کر کے آئی ہوں تو کیا محسوس کیا اتنے لمبے سفر میں دس سال کا سفر کو چھوٹا سفر تو نہیں ہے لیکن کیا محسوس کیا کیا تبدیلی دیکھی آپ نے ٹھیٹر میں یا کیا معاملات دیکھے آپ نے دس سال کا سفر ایسے ہی گزرگاں جیسے دس دن ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دے دی عزت دی نام دیا مقام دیا اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور تبدیلی ہم نے یہ دیکھی جب سے نئی اقومت آئی ہے تب سے ہی تبدیلی دیکھی ہے اچھا پہل ٹی وی ڈرامیں چل رہے ہیں چینلز پہ کہیں سے کوئی آفر کہیں سے کوئی کام کیا ہو آپ نے ٹی وی ڈرامیں چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کام ٹی وی میں میں نے کیا تھا افسر بیکارے خاص بھی ٹی وی کا جی جی تو ابھی فلال ٹی وی میں نہیں کر رہی کیونکہ ہم راکھو لیڈ نائٹ سوتے ہیں تو صبح ٹی وی کے لیے صبح صبح اٹھنا شرک ہے اور فلم کی کیا ہے فلم میں آپ فلم ہاں جی میں کر رہی ہوں ابھی لالا شہزاد صاحب کی کبڑی فلم اچھا لالا شہزاد کی ٹھیک ہے اس میں میں کام کر رہی ہوں اردو ہے نہیں پنجاب ہے اچھا تو ٹیٹر کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں آپ ٹیٹر کے حوالے سے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ ٹیٹر میں جو ٹیٹر کا جو باپ ہوتا ہے ٹیش کا ٹھیکٹر ہوتا ہے اور ٹھیکٹر کے ہاتھ میں سکریپٹ ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے ٹھیکٹر میں نہ سکریپٹ ہے نہ ہی اب ٹھیکٹر رہ گئے ہیں ٹھیکٹر جو آیا جو ہمارے سینئر ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں فلبتی ڈرامے ہو رہے ہیں یہ ہے کہ اگر کہانی وائز ڈرامے ہوں گے رائٹر ہوگا ٹرائٹر ہوگا ڈراما اچھا بنے گا میں کام کرنے کا بھی مزا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں چھوٹا سا سوال ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا کیا ٹھیکٹر اس وقت ہی ایسا تھا یا اب جا کے کوئی معاملات گڑڑ ہوئے ہیں نہیں جب آپ نے سٹارٹ کیا تب بلکل سٹوری وائز جو ہے وہ ڈرامے چلتے تھے جیسے سوال احمد صاحب ہیں ان کے بڑے اچھے اچھے ڈرامے ہوئے جو اچھے چھے ماں ایک ایک سال تک چلے ہیں جنم جنم کی میلی چادر بھی ان کا بہت اچھا ڈراما تھا جی جی وہ آپ نے کیا تھا جی تماثیل میں؟ جی مجھے یاد ہے جی 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 تو اسی طرح کے اگر ڈرامے ہوں گے تو جو ہماری پبلک روٹ گئی ہوئی ہے وہ واپس ضرور ہے آنی چاہیے جی آنی چاہیے اور چھوٹی سی کاوش ہم شروع کر رہے ہیں محفل تھیٹر میں اچھا دراما فیملی فیملی پلیز کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں؟ یہ چھے چھے مارس چھے مارسے کر رہے ہیں محفل تھیٹر میں آٹھ سے دس بجے تک تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صرف یہ ہے کہ فیملی ہوگی بچے ہوں گے ننے منے کوئی ایسی جوکت نہیں ہوگی کوئی ایسا گانا نہیں ہوگا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہے کہ فیملی واپس آئیں فیملیز آئیں اور فیملیز کو آنا چاہیے آن جی آنا چاہیے ان کی تفریج ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کیونکہ یہ انڈسٹری بہت بڑی ہے اور یہ چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے اس میں چانسز ہیں آگے جانے کی ہیں یہ کہ فیلم دسٹری تو ہماری بلکل ڈیٹ ہو جائے گی ہے بلکل ڈیٹ ہے اور میرا نیکسٹ پلے آ رہا ہے پہلوان اس کی ڈریکشن میں گزے گی ہے اچھا پہل آخری آپ سے سوال ہے ٹیٹر کی کوئی بہتری کے لیے فائنل بتا دیں ٹیٹر کی بہتری یہ ہی ہے کہ ہماری فیملیز جو ہے وہ واپس آنی چاہیے اچھے ڈرامے ہونی چاہیے اچھی سٹوری ہونی چاہیے تاکہ ہماری فیملی جو ہمارے بچے ہیں وہ بیٹھ کے دے سکیں بینا ججک بینا دھڑک انہیں پتا چلے کہ بھئی اچھا ڈراما جہاں بھی بیٹھ جائیں گے ہمیں کوئی والگیارٹی نہیں ملے گی اس طرح اچھے ڈرامے ہونے چاہیے ہمارا ڈراما سٹیج زندہ رہنے چاہیے فائل اللہ تعالی آپ کو مزید کامیابی کامرانیہ اور آپ کو ترقید دے دلدار اوفیشل چینل کے لیے آپ نے انٹرویو دیا اس کے لیے بہت شکریہ 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 شکریہ